آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھر ہو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا اور انشاءاللہ ہفتے کو مغرب کے بعد ہم پورا لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین ہر ڈسٹرکٹ کے اندر میں اپنی کارکنوں کو تحریک انصاف کے عودے داروں کو آج بتا رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ نے نکلنا ہے کانرز میٹنگ کرنی ہے ایک جلوس جلسہ کرنا ہے اور ادھر میں آپ سب کو اپنی یہاں سے خطاب کروں گا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو میں یہ بتاؤں گا کہ جس دل دل میں ہم آج فسکے ہیں اس سے نکلنا کیسے آپ تو وہ کون سے ہم نے چیزیں کرنی ہے پاکستان کو نکالنے کے لئے کیونکہ یہ جو بیٹھے ہیں تو آپ تو سیدھا مزید دہرے اور دل دل میں جا رہا ہے ملک ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں ہے انہوں نے جو معیشت کو جدھر پچا دیا ہے اب تو ان کے پاس کوئی اس کا راستہ ہی نہیں ہے ان کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ کہیں سے کرزے لے لو لیکن کیسے کرزے واپس کرنے ہیں ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور نہ باہر کی کوئی بھی سرمایہ کار یا فورن انویسٹرز نہ ان کا کوئی اعتماد رہ گیا ہے ان پہ نہ اندر سے کسی کا رہ گیا ہے اور وہ جو موڈیز کی لیٹس ریٹنگ آئی ہے جو کریڈٹ ایرزنسی ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی کتنی سکت ہے کتنی طاقت ہے کرزے واپس کرنے کی تو اس میں تو سب سے نیچے پاکستانہ پہنچ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی نیچے گرا تو باہر سے نہ کسی نے کوئی پیسہ لگانا ہے پاکستان میں نہ اندر سے تو ان کے پاس تو اب ایک بند گلی میں پہنچ کے ہیں پاکستان کا پچھا دیا ہے تو انشاءاللہ ہفتے کی رات کو میں آپ سے آپ کے سامنے ایک روڈ مائپ رکھوں گا کیونکہ الیکشن اب ہم اپنی کیمپین اناؤنس کرتے ہوئے آپ سب کو بتائیں گے کہ ہم نے اب کرنا کیا آگے ہم نے کیسے کون سے وہ قدم اٹھانے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل محلے سے نکالے گا میں جو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ کہ پچھلے دس مہینے میں جس طرح کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کی بنیادی حقوق جس طرح ان کو پمال کیا گیا رد کیا گیا جو جو ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی گئی انتقامی کاروائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئی یعنی جو انہوں نے ہمیں کراش کرنے کی کوشش کی اور جیسے جیسے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی اتنے ہی انہوں نے وہ زیادہ وہ قدم اٹھائے ہمارے خلاف ہر قسم کی یعنی کیسز بنانا تشدد کرنا جو کبھی پاکستان میں کسی اپوزیشن کے اوپر اس طرح نہیں کسی جمہوریت میں نہیں ہوا ہمارے لوگوں کے اوپر میں وہ تو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جو تشدد کیا گیا آزم سواتی پہ شباز گل پہ جو صحافیوں سے کیا گیا یعنی کبھی اس طرح کے جو عرشد شریف یعنی دردناک کہانی عرشد شریف کی کہ کیسے اس کے اوپر اس کو دھمکیاں دی گئی موت کا خطرہ تھا ملک سے باہر گیا پھر کیسے شہید کیا گیا اس کو اور باقی صحافیوں سے جو کیا گیا جمیل فاروقی ننگا کر کے اس کو تشدد عیاز امیر جیسے ایک دانشور جن کی رسپیکٹ ہے عزت ام عاشق ان کو جو زلیر کرنے کی کوشش کی گئی سمی ابراہیم اس کو جو کیا خلاہ مسین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور پھر جو سوشل میڈیا کے لوگوں سے جو کیا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کے ینگ بچوں کو اٹھایا گیا دو دن رکھا گیا مارا پیٹا ان کو اور پھر ان کو گھر واپس بھیجا دھمکیاں دی گئی کہ یہ اسے سٹیٹمنٹ سے میرے خلاف دلوائی واپس بھیجتے ہوئے یہ کبھی ایسے پاکستان میں نہیں ہوں ہمارے کتنے لوگوں کو پچیس میں پہ کیسز بنائے گئے اور پھر نئے کیسز بنا دیئے کل جو اسلام آباد میں طلب کیا گیا مجھے سب کو ڈیٹ پتا تھی ساروں کو جب ڈیٹ فکس کر دی عدالت میں تو سب کو پتا تھا میں آ رہا ہوں اسلام آباد سب سے مجھے یہ گولیاں لگئے ہیں اس کے پہلی دفعہ اسلام آباد آنا ہے تو لوگوں نے تو آنا تھا لیکن جو اب لوگوں کے جنون دیکھ کے جو بھی آپ کے سامنے ہیں وہ فرڈریش تو سامنے ہیں اس کے اوپر دہشتگردی کے کیسز بنا دیئے مزید میرے اوپر دو اور کیسز بنا دیئے چوہتر کیسز ہیں میرے اوپر ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر کیسز بنا دیئے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس دور کے اندر اس طرح قانون کو مسیوز کیا گیا دہشتگردی کے قانون کو کس دور میں مسیوز کیا گیا میرے اوپر دہشتگردی کا پرچہ کیسے بنا الیکشن کمیشن کے باہر ایک پرامن اتجاج ہوتا ہے نون لیگ پوچھے ان کے دور میں ہمارے دور میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کیا کتنے ان کے پر پرچے ہوئے مریم نواز نے جب وہ نیب گئی اس نے پتھراؤ کیا نیب کا پلان کر کے ان کے لوگوں نے جا کے پتھراؤ کیا کتنے دہشتگردی کے کیسز بڑھے میرے اوپر چوہتر کیسز میں سے جو کیس بنا دہشتگردی کا الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج ہوتا ہے میں گھر پہ ہوتا ہوں میرے اوپر دہشتگردی کا کیس پھر یہ جو الیکشن کمیشن جو سب پتا ہے اب جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اس کے اندر جب سے ہم نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کی جو انہوں نے کیر ٹیکر بنایا جس طرح کی یعنی وہ لوگوں کو بٹھایا جو ہمارے دشمن ہیں کسی طرح بھی وہ نیوٹرل کیر ٹیکر میں فٹ نہیں کرتے الیکشن کمیشن نے ہمارے مخالفین کو یہاں کے بٹھا دیا جتنے کیسز الیکشن کمیشن کرتا ہے ہمارے خلاف سب کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن آیا نہیں ہے وہ الیکشن کمیشن پہلے میرے اوپر کیس لگا دیا توشہ خانہ کا توشہ خانہ کا کیس ہے کیا میں ذرا آج سب قوم کے سامنے کلیئر کرنا ستر سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے جب بھی آپ کو کوئی باہر سے گفٹ ملتی ہیں جو ستر سال سے ہیڈ آف سٹیٹس کو گفٹ ملتی ہیں بیروکریٹس کو ملتی ہیں جنرلز کو آرمی چیف کو ملتی ہیں قانون یہ ہے کہ وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں اور پرانے زمانے میں بیس فیصد یا پندرہ فیصد آپ دیتے تھے اور آپ وہ گفٹ رکھ سکتے تھے یہ قانون تھا ہمارے زمانے میں وہ پچاس فیصد ہم نے کر دیا پچاس فیصد آپ توشہ خانہ میں دیتے تھے آپ وہ رکھ سکتے تھے اس کے بعد وہ آپ کی پراپٹی بن جاتی تھی آج تک کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا ہے میری مرضی میری پراپٹی ہے میں جو مرضی کروں اس کو پر کیس کر دیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس دن یہ عدالت میں جائے گا یہ کیس فارغ ہو جائے گا لیکن جنہوں نے توشہ خانہ سے چوری کیاں آصف زرداری نے اور نواز شریف نے گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے ہیں چار گاڑیاں نواز شریف نے رکھی استعمال کر کے آٹھ سال کے بعد کہتا ہے جی توشہ خانہ میں میں پیسے دے کے لیتا ہوں زرداری نے چار گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی یہ تو قانون یہ تو چوری ہے ان کے پر کیس نہیں ہے ان کے کیس بھی پڑا ہوا تھا نیب میں وہ نیب نے خارج کر دیا وہ کیس یہ truly ہے کہ 했ا ہے سکھے چھے چھے overwhelming پیچھے چھے 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 Papuu